تصور کا دلسم بھی کیسا دلسم ہے پلک چھپکنے میں دوریاں سمٹتی اور فاصلیں تحلیل ہو جاتے ہیں اور پھر تصور کی آنکھ ہمیں من چاہے منظر دکھاتی ہے آج مہنجو داروں کے آڑے تر چھے راستوں پر چلتے ہوئے میری آنکھوں میں کتنے ہی منظر روشن ہو گئے بازار میں کاروبار گاہکوں کا شور شترنج کی بازی موسیقی کی محفلیں اور کھیتوں میں لیلہ ہاتھی فصلیں وہ دسمبر کی ایک صبح تھی اور میں مہنجو داروں کے گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا سردیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دن چڑا اور کب شام ہو گئی لیکن سردیوں کی دھوب بہت قیمتی ہوتی ہے شاید کوئی بھی چیز جب نایاب ہوتی ہے قیمتی بن جاتی ہے یہ بھی دسمبر کا ایک دن تھا اور میں اڑھائی ہزار قبل مسیح کی تاریخ کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا اور حیرت میرے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی کیسا شہر ہوگا اور کیسے لوگ کبھی زندگی ان گلیوں میں ہستی مسکراتی ہوگی اور اب ہر طرف ایک خاموشی ہے اور خو کا عالم ہاں کبھی کبھی یہاں وہاں چند سیاہ نظر آ جاتے ہیں جن میں کچھ خیر ملکی بھی ہوتے ہیں جنہیں قدیم تاریخ کافزوں اپنی جانب کھینچتا ہے بلکل اسی طرح جیسے بھندارکر کو یہاں کی کشش اپنے طرف کھینچ لائی تھی بھندارکر بنیادی طور پر ایک تاریخ دان تھا اور بد سٹوپہ پر تحقیق کر رہا تھا تحقیق کا سفر اسے مہنج و دوڑوں لے آیا جہاں بد احد کا ایک سٹوپہ تھا لیکن بھندارکر کی تیز نگاہوں نے محسوس کیا کہ یہاں سٹوپہ کے علاوہ بہت کچھ ہے اس نے آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کی سربراہ خط لکھا کہ اس علاقے میں بہت کچھ ملنے کا امکان ہے یہ انیس سو گیارہ کی بات ہے اس وقت آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کا سربراہ جان مارشل تھا جو خود بھی ایک مشہور ماہر آسائر قدیمہ تھا خط ملتے ہی وہ مہنج و داروں پہنچ گیا اور دو سال تک سلسل وحیرہ اپنی ٹیم کو وہیں بلا لیا یوں ہڑپہ کی دریافت کے دو سال بعد انیس سو بائیس میں آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کے آرڈی بینر جی نے مہجوداروں پر افتدائی خودائی کا آغاز کیا اس کے بعد کاشیناٹ ڈکشٹ نے انیس سو چوبیس پچیس میں اور جان مارشل نے انیس سو پچیس چھبیس میں خودائی کے عمل کی نگرانی کی انیس سو تیس کے عشرے میں جان مارشل ڈی کے ڈکشٹینار اور ارنسٹ میکے نے بڑے پیوانے پر خودائی کے عمل کی قیادت کی انیس سو پہ تالیس میں موٹی مرپ بیلر اور احمد اسندانی نے اپنے نگرانی میں مزید خودائی کروائی بس ٹوپا کی سیڑھیوں پر قدم بقدم اوپر جاتے ہوئے میرے سامنے مہجوداروں کا عاشق آسو موریو تھا مہجوداروں کی ایک ایک تفصیل سے واقف کئی کتابوں کا مصنف مہجوداروں جس کا اوڑنا بچھونا ہے کئی بار تو مجھے ایسا لگا جیسے پچھلے جنم میں کئی ہزار سال پہلے وہ انہی گلیوں میں پلا بڑھاؤ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے وہ سارے نام آتے گئے جنہوں نے اپنی زندیوں کا بڑا حصہ اس شہر برباد کے راز دریافت کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا اسی قدائی کے دوران جگہ جگہ انسانی جسموں کے ڈھانچے بھی ملے تھے یوں لگتا تھا کہ کسی قدرتی آخت نے پورے کے پورے شہر کو شہر خموشہ میں بدل دیا تھا یہ دسمبر کی صبح تھی ہلکی ہلکی دھوب چاروں طرف پھیلے ہوئی تھی میری طرح خرابوں میں خزانے ڈھوننے والے اکہ دکہ لوگ گائرز کی قیادت میں اس شہر کی کہانی سن رہے تھے یہ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے اڑھائی ہزار سال پہلے کی بات ہے جب دریائے سندھ کے کنارے اس اونچے ٹیلے پر ایک خوبصورت شہر بسانے کا پروگرام بنایا گیا اور اس کے لیے پانچ سو پچاس اکڑ کا رکبہ مختص کیا گیا یہ اس زمانے میں ایک وسی جگہ تھی یہاں پر بیس سے تیس ہزار لوگ بسنے لگے یہ بنیادی سہوکتے سے آراستہ ایک جدید شہر تھا جہاں ہر گھر میں کمروں کے علاوہ ایک کچن اور ایک واش روم تھا مکانوں کی تعمیر میں بغتہ اینٹیں استعمال کی گئی تھی جو ایک سائز کی تھی نالیوں میں استعمال ہونے والی اینٹوں پر جیپسن اور چارکول کی تہنے انہیں وارٹر پروف بنا دیا تھا چوڑی سڑکیں اور کھولی گلیاں سیوریچ کا انتہائی امدہ انتظام گلیوں میں چلتے ہوئے میں نے دیکھا نالیوں کو پتھروں سے کبر کیا گیا تھا مہجو دارو شہر کا ایک مرکزی دروازہ تھا شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے سات سو سے زیادہ کونے تھے جہاں کے لوگوں کا بنیادی پیشہ کھیتی باری تھا تجارت بارٹر سسٹم کے تحت ہوتی تھی خدائی کی دوران ایک بیل گاڑی بھی برامد ہوئی جس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کے جانوروں میں بیل بھی شامل تھے اور اس زمانے میں بہیہ ایجاد ہو چکا تھا یہاں سے دریافت ہونے والی اشیاء میں اس وقت کے لوگوں کی معاشرت معیشت ذرات اور مذہبی رجھانات کے بارے میں پوری معلومات ملتی ہیں سب سے اہم بات یہ کہ خدائی کی دوران کسی قسم کے ہتھیار نہیں ملے جیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ امن پسند تھے اور معاملات کو بات چیز سے تیہ کرتے تھے عاصف موریوں کے پاس موجوداروں کے ہر گلی کوچے کی معلومات تھی اور وہ اونچے نیچے رستوں پر یوں چل رہا تھا جیسے راستے اسے اپنی طرف بلا رہے ہوں میں اب چلتے چلتے تھک گیا تھا لیکن ابھی مجھے اس شہر کا وہ حصہ دیکھنا تھا جس پر یہاں کے لوگوں کو ناز تھا یہ موجوداروں کا وسیع عریض سوئنگ پول تھا جسے گریٹ بات کہتے ہیں یہ نو سو بربہ فٹ کا تعلاب ہے جسے قریبی کونوں کے پانی سے بھرا جاتا تھا شورہ ایفاق رومن بات موجوداروں کے گریٹ بات سے بہت عرصے بعد بنائے گئے تھے اب سردیوں کی دھوپ میں حرارت بڑھ گئی تھی میں گریٹ بات کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا آصف موریو نے کہا آپ یہاں بیٹھ کر ریسٹ کریں میں کچھ ٹورسٹ کو لے کر آگے جا رہا ہوں کچھ ہی دیر میں واپس آجاؤں گا میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ غیر ملکی سیہوں کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا میں اس وسیع طالب جسے گریٹ بات کہتے ہیں کہ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا بیک سے ہرمن حیسے کا ناول صدارتہ نکالا اور پڑھنے لگا وہ تھکن تھی یا دھوپ کی تھپکی میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اسی دوران مجھے اپنے قریب ایک آہاٹ سنائی دی میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ کوئی غیر ملکی سیاہ تھی اس کے ہاتھ میں کمرہ اور کمر پر بیک تھا شاید وہ بھی کھنڈروں کے اونچے نیچے راستوں پر چلتے چلتے تھک گئی تھی مجھے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئی میں نے دیکھا اس کے جہر پر تھکن تھی لیکن اس کی اجلی آنکھوں کو سورج کی کرنوں نے اور روشن کر دیا تھا کتنا خوبصورت منظر ہے میرے وطن میں تو اس مہینے میں سب کچھ برف سے ڈھک جاتا ہے وہ خود کلامی کے انداز میں اپنے آپ سے بول رہی تھی اچانک جیسے اسے میری موجودی کے احساس ہوا اس سے پہلے کہ میں پوچھتا کہ وہ کون ہے اور اس کا وطن کون سا ہے اس نے میرے ہاتھوں پکڑی کتاب دیکھ کر کہا اوہ یہ تو میرے ہموطن لکھاری کا ناول ہے میں سمجھ گیا اس کا تعلق جرمنی سے ہے میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک سال پہلے وہ دنیا کی سیاحت پر نکلی تھی اور مہنجو دارو اس کی آخری منزل ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے وطن جائے گی اس کی روشن آنکھوں میں دیس دیس کے رنگ چھلک رہے تھے پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں سیڑھیوں سے ٹیک لگا لیں اور خود سے واطن کرنے لگی میں یہاں ہوں اور میرے شہر برف پڑھ رہی ہوگی میرے گھر کی چھت پر دہلیز سے باہر اور گلی میں برف گر رہی ہوگی اس کے شاند چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے مجید امجد کی نظم کی آخری سطنیں یاد آگئیں فاصلوں کی کمند سے آزاد میرا دل ہے کہ شہر میں انکھ ہے برف گرتی حساس بچتے ہیں میں سوچتا ہوں تصور کا تلس بھی کہ ایسا تلس میں پلک چھپکنے میں دوریاں سمٹی اور فاصلے تحلیل ہو جاتے ہیں اور پھر تصور کی آنکھ ہمیں من چاہے منظر دکھاتی ہے